نمازکار دوستو ڈی فائیو چینل ہندی دیکھ رہے ہیں سبھی درچکوں کا میں دھرمیندر سندو سواکت کرتا ہوں تاج محل کے نرمان کال اور تاج محل میں شیم مندر ہونے کے بارے میں لمبے سمیں سے ویواد جاری ہے تاج محل کی بھوے امارت پر ہوئے شود کاریوں میں سیکڑو چن اس بات کو پرمانت کرتے ہیں کہ ان چنوں کا دوبارہ نرمان کیا گیا تھا جبکہ تاج محل کا نرمان شاہ جان کے شاشن کال کے ستھان پر شیبھت راجہ پرمردیو کے شاشن کال میں گیارہ سو پچپن میں ہوا مانا گیا ہے اتنا ہی نہیں تاج محل کے واسطیق ستھان پر تیجو محلے شیب مندر ہونے پر بھی ویواد ہے ممتاج کے دھیانت کے بعد شروع ہوا تھا تاج محل کا نرمان بھارتی اتحاس میں پڑھایا جاتا ہے کہ تاج محل کا نرمان کارہ سولہ سو باتیس میں شروع ہو کر سولہ سو ترپن میں پورن ہوا اور گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ممتاج کا انتقال سولہ سو اکتیس میں بھرانپور کے بھولارا محل میں ہوا وہیں انہیں دفن کیا گیا تھا اب سوال یہ ہے اٹھتا ہے کہ ان کی قبر تاج محل میں کیسے بنائی گئی آگرہ شہر کا پراشین اتحاس اتحاس کاروں کے انسار شہر آگرہ کو پراشین کال میں انگیرہ کہا جاتا تھا کیونکہ یہ ستھان رشی انگیرہ کی تپو بھومی تھی انگیرہ رشی بھگوان شیو کے اوپاسک تھے پراچین کال سے آگرہ میں پانچ شیو مندر ناغ 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 شیو 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 شی تیجو محلیہ موجودہ تاج محل سے کئی گناہ وشحال تھا محمد گوری سہت کئی مسلم اکرانتاؤں نے تیجو محلیہ کو توڑا اور اس کو لوٹا واسطو کلا کے وشو کرما واسطو شاستر نامک پرسید گرنت میں بھی تیج لنگ کا علیک ملتا ہے موجودہ تاج محل میں تیج لنگ پرتشت ہے اصل میں اس کا نام تیجو محلیہ تھا تاج محل کے ہندو مندر ہونے کے ملے کئی پرمان شود کرتاؤں کے پاس تاج محل کے ہندو مندر ہونے کے کئی ثبوت موجود ہیں مخے گوبند کے کریٹ پر ستھاپیت کلش ہندو مندروں کی طرح ہے یہ شکر کلش اٹھارہ سو اسوی تک سورن تھا موجودہ سمیے میں ہے کانسے کا بنا ہوا ہے ہندو مندروں پر سورن کلش ستھاپیت کرنے کی پرمپرا صدیوں سے ہے اس اشت دھاتو کلش پر چندرما بھی بنا ہوا ہے اس کے مدد دنڈ کے شکر پر ناریل کی آکریتی بنی ہوئی ہے ناریل کے تلے دو جھکے ہوئے آم کے پتے اور اس کے نیچے کلش درش آیا گیا ہے اس چندرکار کے دو نوک اور ان کے بیچوں بیچ ناریل کا شکر ملا کر ترشول کا آکار بنتا ہے جو بھگوان شیو کا پرمکچن ہے اس کا شکر ایک اُلٹے رکھے کمل سے آلنکریت ہے ہندو اور بہت مندروں پر ایسے ہی کلش بنے ہوتے ہیں کبر کے اوپر گوبند کے مدھیر سے اشت دھاتو کے ایک جنجیر لٹک رہی ہے شیولنگ کا جلا بھیشے کرنے والا کلش اسی جنجیر پر ٹنگا رہتا تھا اس کلش کو نکال کر شاہ جہاں کے کھجانے میں جمع کر دیا گیا پرنتو یہ جنجیر لٹکی رہ گئی اس پر لارڈ کرزن نے ایک دیپ لٹکا دیا تھا جو موجودہ سمیں میں بھی لگا ہوا ہے اتحاسکار پرشوتم اوک نے تاج محل پر کیے گئے شودکارے میں بتایا کہ تاج محل کو پہلے تیجوں محل کہتے تھے موجودہ تاج محل میں سات سو چنھیں جو اس بات کو پرمانیت کرتے ہیں کہ ان کا دوبارہ نرمان کیا گیا ان کی مناریں اصل تاج محل کی عمارت کے بہت بعد میں نرمت کی گئی اتحاسکار اوک کی لکھت پستک میں تاج محل کے ہندو نرمان کا ساکشہ دینے والے کال پتھر پر انکیت ایک سنسکریت شلال لیک لکھنو کے واسطو سنگرہلہ کے اوپر تیسری منجل میں رکھا ہوا ہے یہ سن گیارہ سو پچپن کا ہے اس میں راجہ پرمیردیو کے منطری سلکشن دوارہ کہا گیا ہے کہ سفٹک جیسا شنکر کا مندر بنایا گیا وہ اتنا سندر تھا کہ اس میں نواز کرنے پر شیو جی کو کیلاش لوٹنے کی اچھا نہیں رہی تاج محل کے باغ میں کالے پتھروں کا ایک منڈب تھا لکھنو میں پڑا سنسکریت شلال لیک اس منڈب کا حصہ تھا جبکہ اٹاریوہ کبروں والے کمرے میں پوچپلتا کی پچیکاری کی گئی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ممتاج کے مقبرے والا کمرہ ہی شیو مندر کا گرب گرہ ہے اتنا ہی نہیں سنگ مرمر کی جالی میں ایک سو آٹھ کلش چتریت ہیں ہندو پرمپرہ کے انصار ایک سو آٹھ کی سنکھا کو پاون مانا گیا ہے وہیں تاج محل کا تو نرمان سولہ سو بتیس میں شروع ہوا تھا اس طرح سے انگریز اور مسلم اتحاس کاروں دوارہ اٹھارویں صدی میں لکھا گیا اتحاس صحیح نہیں مانا جا سکتا اصل بات یہ ہے کہ سولہ سو بتیس میں ہندو شیو مندر کو اسلامی لکھ دینے کا کارے شروع ہوا سولہ سو انچاس میں اس کا مکھ دوار بنا کر اس پر قرآن کی آیتیں لکھی گئی اتحاس کار اوک کے انصار اتحاس میں تاج محل کے نرمان کا کوئی علیک نہیں کیا جبکہ ایک اتحاس کار کے انصار تاج محل کے نرمان میں بیس ہزار مزدور بائیس ورش تک کام کرتے رہے یہی اتنا بڑا نرمان تھا یہی اتنا بڑا نرمان تھا تو مانڈے لسلو بھی اپنے آگرہ کے سنسمرن پر وشال نرمان کارے کا اولیک اوائشے کرتا اس سمیں تین اشاریہ دو کروڑ روپے کی راشی خرچ کی گئی بتائی جاتی ہے موجودہ سمیں میں ہے راشی 6.8 ہزار کروڑ بنتی ہے کورتلو ہے کہ تاج کے پاس بہنے والی ندی کے طرف کے لگے دروازے کی لکڑی کے ایک ٹکڑے کی ایک امریکن پریوکشالہ میں کاربن جانچ کروائی گئی اس جانس سے پتا چلا کہ یہ لکڑی کا وہ ٹکڑا شاجہاں کال سے تین سو ورش پورا نہ تھا کیونکہ تاج کے دروازوں کو گیارویں صدی سے ہی مسلم اکرامکوں دوارہ کئی بار توڑ کر کھولا گیا تھا اصل میں تاج کو 1115 میں شاجہاں کے سمیں سے لگوک 500 ورش پورا بنایا گیا تھا پڑھائے جا رہے اتحاس میں ہے ویرودہ بھاس اتحاس مطابق تاج محل کا نرمان شہنشاہ شاجہاں نے مومتاج کی یاد میں کروایا تھا دنیا بھر میں تاج محل کو پریم کا پرتیک مانا جاتا ہے لیکن کچھ اتحاسکار اسے سفکار نہیں کرتے مومتاج سے ویواہ ہونے سے پورو شاجہاں کے کئی انے ویواہ ہوئے تھے اس طرح مومتاج کی موت کے بعد اس کی قبر کے لیے انوکھا کھرچلا تاج محل بنانے کا کوئی کارن نظر نہیں آتا وہیں مومتاج کسی سلطان یا بادشاہ کی بیٹی بھی نہیں تھی مومتاج کا نام چرچہ میں اس لیے آیا کیونکہ یدھ کے راستے میں بیٹی کو جنم دیتے سمیں اس کی موت ہو گئی تھی سب سے خاص بات یہ بھی ہے کہ شاجہاں کے بادشاہ بننے کے بعد دھائی تین ورش میں ہی مومتاج کی مرتی ہو گئی تھی شاجہاں کا ادھیک سمیں یدھ کارے میں ہی ویست رہا تھا ساتھی اتحاس میں کہیں بھی مومتاج اور شاجہاں کے پریم کا علیک نہیں ہے جس شاجہاں نے جیویت مومتاج کے لیے ایک محل تک نہیں بنوایا وہ اس کے مرنے کے بعد بھوے محل کیوں بنوائے گا یہ تو انگریش شاسنکال کے اتحاسکاروں کی منگڑند کلپنا ہے جسے بھارتی اتحاسکاروں نے وستار دیا اتحاسکاروں کے انصار تاج محل کو شاجہاں نے نہیں بنوایا تھا وہ تو پہلے سے ہی بنا ہوا تھا اس نے اس میں ہیر فیر کر کے اسے کیول اسلامک لک پردان کی جسے بعد میں شاجہاں اور مومتاج کا مکبرہ بنا دیا گیا وہ لیکنی یہ ہے کہ شاجہاں کو اس کے پتر اورنگزیب نے آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا تھا شاجہاں کی موت کے بعد اسے اس کی پتنی کے برابر میں ہی دفنا دیا گیا تھا وہیں دوسری طرف آگرہ سے 600 کلومیٹر دور پرحانپور میں مومتاج کی قبر ہے جو آج بھی جیوں کی تیوں ہیں پھر ایک محلہ کی دو قبر کیوں بنای گئی اتنا ہی نہیں تاج محل میں ایک قبر تہ کھانے میں اور ایک قبر اس کے اوپر کی منزل کے ککش میں ہے دونوں ہی قبروں کو مومتاج کا بتایا جاتا ہے جن سنگمرمر کے پتھروں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے رنگ میں پیلاپن ہے جبکہ شیچ پتھر اونچی گنوطہ والے ہیں یہ اس بات کو پرمانت کرتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں والے پتھر بعد میں لگائے گئے ہیں یدی شاہ جہاں نے چکا چوند کر دینے والے تاج محل کا اصل میں نرمان کیا ہوتا تو اتحاس میں تاج محل میں مومتاج کو کس دن بادشاہی تھاڑ کے ساتھ دفنایا گیا اس بارے میں بھی علیک عوش کیا ہوتا اس بات کو سوکار کرنا ہی ہوگا کہ تاج کے بھیتر مومتاج کی لاش دفنائی گئی تھی نہ کی لاش دفنانے کے بعد اس کے اوپر تاج کا نرمان کیا گیا شاہ جہاں نے تاج محل میں شپا کر رکھی تھی لوٹ کی دولت اتحاسکار اوک کی لکھت پستک کے انصار شاہ جہاں نے یہاں پر اپنی لوٹ کی دولت کو شپا کر رکھا ہوا تھا اسی لئے اسے قبر کے روپ میں پرچارت کیا گیا مانا جاتا ہے کہ مومتاج کو دفنانے کے بہانے شاہ جہاں نے راجہ جیسنگ پر دباو ڈال کر ان کے محل پر قبضہ کیا تھا ان کے دورہ لوٹا گیا خزانہ شپا کر سب سے نیچے والے بھاگ میں رکھا جو آج بھی موجود مانا جا رہا ہے بریٹش گیان کوش کے انصار تاج محل پریسر میں اتھی تھیگر ہے پہرے داروں کے لئے ککش آشوشالہ کا ہونا حیران کرتا ہے آخر مرتک کے لئے ان سب کی کیا آشکتہ تھی تاج کے دکشن میں ایک پراشین پشوشالہ ہے وہاں پر پالتو گائیوں کو باندھا جاتا تھا مسلم قبر میں گائے کوٹھا ہونا ایک اسنگت بات کو درش آتا ہے ندی کے پچھلے بھاگ میں ہندو بستیاں بہت سے ہندو پراشین گھاٹ اور پراشین شمشان گھاٹ ہیں یدی شاہ جہاں نے ہی تاج کو بنوایا ہوتا تو ان سب کو نشٹ کر دیا ہوتا یہ اس بات کو پرمانت کرتا ہے کہ موجودہ تاج والے ستھان پر تیجو محل شمندر تھا محل شبد مسلم شبد نہیں ہے محل شبد مسلم نہیں ہے پھر قبر گاہ و مقبرے کو محل کیوں کہا گیا عرب ایران افغانستان میں ایک بھی ایسی مسجد یا قبر نہیں ہے جس کے بعد محل لگایا گیا ہو اس کال کے کسی بھی سرکاری یا شاہی دستاویج میں تاج محل شبد کا ورنن نہیں ہے ممتاج کے کارن اس کا نام ممتاج محل پڑا یہ ایک کتن ہی ترکہین ہے کیونکہ ان کی بیگم کا نام ممتا الزمانی تھا بابر کی پتری گلبدن ہمایوں نامہ نامک اپنے اتحاسک ورطانت میں تاج کا سندھرب رہس محل کے نام سے دیتی ہے ونسنٹ سمیتھ اپنی پستق میں لکھتے ہیں کی بابر نے سولہ سو تیس میں آگرہ کے واتکہ والے محل میں اپنے جیون سے مکتی پائی واتکہ والا وہ محل یہی تاج محل تھا یہ اتنا وشال اور بھوے تھا جتنا دوسرا کوئی بھارت میں محل نہیں تھا تاج کے ندی تٹ کے بھاگ میں سنگمرمر کی نیو کے ڈھیک نیچے لال پتھروں والے بائیس کمرے ہیں ان کمروں کے جھروکوں کو شاہ جانے بند کروا دیا تھا ان بائیس کمروں کی دیواروں تتھا بہتری شتوں پر ابھی بھی پراشین ہندو چترکاری انکیت ہے ان کمروں سے لگا ہوا لگ بگ 33 فٹ لمبا گلیارہ ہے گلیارے کے دونوں سیروں میں ایک ایک دروازہ ہے موجودہ سمیمین دونوں دروازوں کو آکرشک روپ سے ہینٹوں اور گارے سے چنوا دیا گیا ہے اب یہ دیوار جیسے ہی پرتیت ہوتے ہیں اورنگزیب کا لکھا پتر کچھ یوں بیان کرتا ہے اتحاسکار اوک لکھتے ہیں اورنگزیب نے 1662 میں خود لکھا ہے کہ مم تاج کے ساتھ منجلہ لوک پریے دفن ستھان کے پرانگن کی کئی امارتیں پرانی ہو چکی ہیں ان میں سے پانی رس رہا ہے گوبند کے اتری سرے پہ درار بھی پیدا ہو گئی ہے ان امارتوں کی ترنت مرمت کے لیے فرمان جاری کیا یہ اس بات کو پرمانیت کرتا ہے کہ شاہ جاں کے سمیے میں ہی تاج پرانگن پرانا ہو چکا تھا تو دوستو یہ تھی تاج محل کے نرمان کال اور تاج محل میں شیم مندر ہونے کے بارے میں لمبے سمیے سے چل رہے ویواز سے جڑی جانکاری ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائف چینل ہندی کے ساتھ